اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے حوالے سے جب اس دن نیجل بلاغہ پڑھی اور اس بیک گراؤنڈ میں مولا کائنات کی صیرت کو دیکھا تو اس سے متاثر ہو کر جو اپنے تاثرات ایک کتاب کی شکل میں دنیا کو توفہ دیا جو تقریباً پانچ جلدوں میں ہے وہ کتاب یقیناً آپ جانتے ہیں ناظرین کے عربی میں ہیں اور ہم نے چاہا کہ اس کتاب میں جورج ارداغ مولا کائنات کے حوالے سے کیا لکھ رہے ہیں اس کا خلاصہ خصوص طور سے ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے وغیرہ آسانی سے سمجھ سکیں تو اس کے لیے ہم نے درخواست کی پروفیسر حسنین اکتر صاحب سے ہم دک صاحب کا استقبال کرتے ہیں اپنے اس پرگام میں بھی دک صاحب بہت مصروف رہتے ہیں یقیناً آپ کی تعلیمی خدمات دیلی انیورسٹی میں آپ عربی کے پروفیسر کی حیثیت سے اپنی تعلیمی خدمات انجام دے رہے ہیں ساتھی ساتھ آپ اسی انیورسٹی کی نوائندگی کرنے دیگر شہروں میں دیگر موالک میں سیمینار وغیرہ میں مصروف رہتے ہیں لیکن ہماری درخواست پر کچھ وقت نکال لیتے ہیں ہم شکر بزار ہیں دک صاحب کے ہم نے چاہا کہ دک صاحب اس کتاب میں جورج ارداخ کیا کہہ رہے ہیں موالک کائنات کے حوالے سے اس کا خلاصہ یہ تو دک صاحب اس پر پورا ایک مقالے کی صورت میں لکھ رہے ہیں کہ جورج ارداخ نے وہ کتاب میں کیا لکھا ہے لیکن وہ اگر ہم کوئی اپیسوڈ وائز اگر نہ کریں اور وہ سلسلہ لگتار اگر دیکھیں تو وہ بہت لمبا ایک سلسلہ بن جائے گا یعنی دو اپیسوڈ آپ دیکھ چکے ہیں ناظرین اور اب یہ تیسرا اپیسوڈ اس سلسلے کا ہے ہم چاہتے ہیں کہ دک صاحب اس کے بارے میں مزید ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جورج ارداخ موالک کائنات کے حوالے سے کیا لکھ رہے ہیں دک صاحب آپ نے پہلے اپیسوڈ میں جو گفتگو کی تھی کہ جورج ارداخ کا تعرف آپ نے پیش کیا کہ کیا سے حالات تھے اور کیا حالات بنیں کہ انہوں نے ادھر سوچا موالک کائنات کی صیرت کے حوالے سے اور کس طرح سے پھر اس کے بعد آپ نے اور دیگر تو اس کے بارے میں پہلے سے ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ پہلے اپیسوڈ میں جو سرسری سا کہ آپ نے جو ذکر کیا ہے اور اب ہم اس کتاب میں جورج ارداخ کیا کہا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سلیم صاحب یہ کتاب جس کا ذکر ابھی سلیم صاحب نے فرمایا اس کا عنوان ہے اس کا جو نام کتاب کا وہ ہے الامام علی صوت العدالہ الانسانیہ یہ جو جورج ارداخ ایک مشہور موریخ عدیب شایر گزرے ہیں لبنان سے ان کا تعلق تھا اور یہ مسیحی خاندان سے مطالق تھا ان کا تعلق مسیحی خاندان سے تھا تو ان کی کتاب جو ہے وہ امام علی علیہ السلام پر انہوں نے تعلیف کی اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک وضاحت بھی کی اور بتایا بھی ایک چیز بتائی بھی انہوں نے میں نے انٹریومن کے پڑھا تھا کہ ان کے بھائی بھائی بڑے بھائی نے ان کو نہجر بلاغہ لاکر دی اور انہوں نے کہا کہ صاحب تم انہوں نے ایک علیہ پڑھو یہ سب کیا پڑھتے ہو یہ کتاب پڑھو یہ پھر اس کتاب کو دیکھو یہ کیسی کتاب ہے یہ علم کا سمندر ہے چہہہے انہوں نے جب اس کتاب کو پڑھا اس کے بعد ان کی ہاں ایک احساس یہ پیدا ہوا کہ اس کتاب کے خالق اس کتاب کی معلف اس کتاب کی مصنف کے بارے میں بھی کچھ میں اور پڑھوں چونچہ انہوں نے تاریخی کتابوں میں امام علی علیہ السلام کے بارے پڑھا تو انہوں نے احساس ہوا کہ یہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہے امام علی مقام کے بارے اسلسلے میں وہ مکمل نہیں ہیں بلکہ کم ہے بہت کم ہے چونچہ انہوں نے ارتعی کیا کہ میں بھی ایک کتاب اسلسلے میں لکھوں ان کی حیات و مبارکہ ان کی تعلیمات ان کی علمی خدمات جو بھی ہیں اس پر میں ایک کتاب تعلیم پروچنا چاہیے انہوں نے ایک کتاب لکھی تو ہم نے پہلے تو اپیسوٹ میں اس کا ذکر کیا تھا کہ مختصر ہم نے تاریخ پیش کیا تھا پھر دوسرے اپیسوٹ میں جو تھا وہ ہم نے کتاب کے پہلے باب پر گفتوک شروع کی تھی تو پہلا جو اب یہاں سے ہم کتاب پر آئے تھے اور ہم نے یہ بتانے کی پوشش کی تھی کہ یہ باب مختلف مختلف زیلی ابواہ پر مستمیل ہے ایسا نہیں کہ ایک باب ہے تو ایک باب پر گفتوک بلکہ اس کے زیلی اس کے سب چپٹرز بھی اس میں ہیں چنانچہ پہلا حصے کا جو عنوان ہے ہم نے کہا تھا بتایا تھا اس کا عنوان تھا مہدنگوہ یعنی گہوارہ نگووت جس میں مصنف نے عرق کے جو جغرافیائی سیاسی سماجی اقتصادی جو حالات ان کو بیان کیا ہے تو اور جس کا بیان کرنا ہے بہت ضروری تھا بلکل بلکل جب تک حالات کیونکہ آپ کسی شخصیت پر اس کی شخصیت پر کوئی دکھنا چاہیں گے اس کی تعلیمات اس شخصیت کی تعلیمات اس کے آرہ اس کے فکر کے بارے میں آپ گفتو کریں گے تو اس کی شخصیت کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ نہیں معلوم ہوگی تو کیسے اس کو سمجھنا انٹائز ہو رہی ہے تو اس کے لیے اس دور کے اس دور کے عرب کے جو حالات تھے سیاسی سماجی اقتصادی جو حالات تھے ان کو سمجھنا ان کو جاننا بھی حضوری ہے آپ نے دوسرے اپیسوڈ میں اس کا کافی حد تک جیسے حالات چہاں جیسے اس کتاب کے مزنی میں نے بھی یہی کیا تو مہادو نبوہ کے بعد جو زیلی باب ہے مہادو نبوہ کے نوان سے اس کے بعد جو دعوت رسول اللہ اور ان کے پیغام کا ایک مختصر مگر جامع تارف پیش کرتے ہیں تارف مختصر ہے مگر جامع ہے تو اب یہ جو تارف آپ نے پیش کیا ہے پیغام یعنی کہ پیغام رسول رسول سخلین کے جو پیغام آپ نے پیش کیا ہے وہ بھی انتہائی ضروری تھا چونکہ وجہ اس کی ہے کہ امام علی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے جو اقوال ہیں ان کی جو فکر ہے جو کچھ بھی ہے اس کی ممبا ممبا جو ہے وہ یہی تعلیمات محمدیاں ہیں بے شک بے شک بہت اچھے ان کے بنیاد جو ہے تعلیمات محمدیاں ہیں تو یہ جو اور درداد سمجھ رہے ہیں انہوں نے پھر پہلے ہی اس کو اس کو جہاں بلکل سمجھا ہوں انہوں نے کتاب میں بلکل جہاں بلکل اور مجھے تو تاجو بھی یہ ہوا کہ انہوں نے ظاہرہ میں نے اس سے پہلے اپسیوڈ پر کچھ ذکر کیا ہے اور مجھے تو تاجو یہ ہوا کہ عیسائی ہے وہ عیسائی جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو مان رہا ہے تسلیم کر رہا ہے ان کی وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ خدای ایک پیغام ہے بڑی بات ہے یہ ایک وحی ہے وحی الہی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے تو خیر باہر یہ اس پیغام عظیم کا تعریف پیش کرنے بعد جہاں درداد جو ہیں وہ امام آلی مقام کے ذکر کتاب آتے ہیں اب جو ہے وہ امام آلی مقام کا جو ذکر ہے اس کو شروعات کرتے ہیں اور اس باپ کا انہوں نے رکھا ہے اززمیر الاملاق اززمیر الاملاق تو املاق کے معنی میں آپ کو دعا دوں کہ عربی میں املاق جو ہے وہ جائنٹ انگریزی میں ہم جس میں جائنٹ ہوتے ہیں اچھا گریٹ بلکہ جائنٹ جو لگتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہم جو ہے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عظیم الشان شخصیت کہ عظیم الشان شخصیت کہہ سکتے ہیں تو جو باب کی جو ابتدائی زہلی باب جو ہے اس کی ابتدائی جو ہے وہ ایک لبنان کے مسیحی عدیب مفکر دانشور اور طبیب شبلی شمیل کے قول سے کرتے ہیں اچھا جہاں تو اور شبلی شمیل کے بارے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ ایک تو یہ تھا کہ وہ باہرہ کے وہ طبیب تھے تو انہوں نے پھر اسلامی سوشلزم اور سوشل ڈاربانیزم یعنی اسلامی سوشلزم اور سوشل ڈاربانیزم پر جو ہیں وہ کافی کچھ لکھایا ہے انہوں نے ان کے کتابیں ہیں اچھا یعنی انسانی ارتقاب انسانی ارتقاب تعلیم کیا ہے اور ان کی عربی زبان میں نات بھی ہے بہت اچھی نات ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مردہ میں انہوں نے یہ ان کی شبلی شمیل کی شبلی شمیل کی تو وہ شبلی شمیل جو ہے وہ جملہ جس جملے سے شبلی شمیل کے وہ آغاز کر رہے ہیں جو جودہ جو جودہ جو جودہ جس جملے سے وہ اس کا آغاز کر رہے ہیں اپنے زہلی باپ کا وہ جملہ میں عربی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ جملہ ہے کہ یعنی امام علی عظیم ہوگے عظیم بزرگ ہوگے بزرگ آپ کی شخصیت دنیا میں سب سے عظیم منفرد او یقتہ تھی جس کی نظیر لم یرا لم یرا لہ الشرقو والغربو سورتم جس کی نظیر مشرق و مغرب میں کہیں بھی نہیں ملتی کیا بات ہے کس قدر جس کی نظیر مشرق و مغرب میں کہیں بھی نہیں ملتی اور آگے وہ لکھ رہا ہے جملہ جو ہے لا قدیمن ولا عزیثہ نہ پہلے نہ آج کیا بات ہے یعنی کہ کبھی نہ قدیم زبانے میں اور نہ موجودہ کبھی بھی کسی بھی زبانے میں اچھے رکھ صاحب یہ ویسے تو لکھ سکتا ہے جب تک متعلق نہ ہوگا آدمی کا تاریخ کی بات بھی کر رہا ہے کہ کبھی ایسی بھی دعویٰ کر رہا ہے صاحب دعویٰ جو ہے اور اطلاع وہ ہے کہ سمجھ رہا ہے اسے یقین بھی ہے کہ آگے بھی کوئی اس کے دعویٰ ایسے نہیں کر سکتا آدمی دعویٰ کرنا جو کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا مطلب پیچھے اس کے ہے جانتا ہے کوئی جان ہے اس کے بڑا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی نظیر مشرق و مغرب میں ان کی ایسی شخصیت ہے امام علی کی کہ ان کی نظیر اس شخصیت کی نظیر جو ہے مشرق و مغرب میں قدیم و حدیث یعنی جدید دور میں قدیم دور جدید دور میں کہیں پر بھی نہیں ملتی کیا بات اچھا یہ دیکھ سار میں آپ کی جگہ آپ آگے بات کہیں گے میں جو جھ رہا ہوں کہ آشق مولا ہے کوئی مولا ہی ہے تو یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھئی مولا سے عشق ہے وہ تو عیسائی ہیں بھئی یہ بات ہے سب سے بڑی یہ ہے عیسائی ہے شبلی شمیل شبلی شمیل بھی عیسائی ہے دونوں عیسائی ہیں دیئے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ متعالیہ کریں گے جب آپ study کریں گے جب آپ پڑھیں گے تاریخ کو جب پڑھیں گے جب اس کو ان دور کے حالات کو پڑھیں گے تو آپ یقین جانئے کہ یعنی اس کے شرط یہ ہے کہ آپ بلکل نیوٹر لوگ ہیں نیوٹر لوگ پڑھیں گے نیوٹر لوگ پڑھیں گے تو وہ خید بھارا یہ سبلی شمیل کا وہ تھا تو پھر جارجوتار جو ہیں اس قول کے بعد اپنی بات کا آغاز جو ہے وہ علا حامت تاریخ کے انوان سے کرتے ہیں علا حامت تاریخ یعنی یعنی تاریخ عالم پر ایک نظر تاریخ عالم پر ایک نظر اب آپ دیکھیں یہ تاریخ عالم پر ایک نظر جو انہوں نے اس کا رکھا ہے انوان زہلی انوان اس سے پہلے انہوں نے سبلی شمیل کا ایک جملہ دیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ مشرق و مغرب میں ان کی نظیر نہیں ملتی ہے یعنی کہیں پر دنیا میں دنیا کسی کونے میں ان کی نظر نہیں ملتی ہے تو اب تاریخ عالم پر ایک نظر دیکھیں تاریخ اسلام نہیں کہا ہے تاریخ عالم تاریخ عالم اللہ حاماتی تاریخ آپ وہ لکھتے ہیں میں ذرا آپ کو ان کا سناؤں جی جی میں جرہا سا وہ بتائیے کہ کیا لکھ رہے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اپنے ہوش و گوش کو تاریخ عالم پر لگاؤ تو ایسے عمر عظیم کی خبر سنوگے کہ دسیوں صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کا جواب پیدا نہیں ہو سکتا سننا ہے آپ گھر سے کیا کہنا چاہ رہا ہے اپنے ہوش و گوش کو تاریخ عالم پر لگاؤ تو ایسے عمر عظیم کی خبر سنوگے کہ دسیوں صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کا جواب پیدا نہیں ہو سکتا اپنے دل و دماغ سے واقعات دنیا کا جائزہ لو تو ایسی شاندار شخصیت تو ایسی شاندار شخصیت تم کو حمتن جذب کرے گی کہ اس کے بلند خیالات کے سامنے ہر چیز پست نظر آتی ہے نہ اس کے نزدیک اب آگے دیکھئے نہ اس کے نزدیک دنیا اور زندگانی دنیا کی کوئی حقیقت ہے نہ اس کے نزدیک دنیا وہ زندگانی دنیا کی کوئی حقیقت ہے نہ اولاد و عیزہ و دولت و سلطنت کی کوئی وقت ہے میں یہاں پر تصویات رکھنا چاہوں گا تھا پھر میں نے جیسے ارس کیا تھا پہلے کہ نہجر البلاغہ کہ پڑھنے کے بعد ان کی ہاں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان پر امام علی پر کوئی یہ رہا جائے تو اب امام علی آپ نے بینہ نیو علاقہ کے مطالق کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں اور جن جن لوگوں نے انہیں علاقہ پڑھی وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ نیو علاقہ میں جا با جا دنیا جو مضمت میں ہے اور دنیا دوہر دوہر جیتیار کرنے کے ساتھ میں مختلف مولا کے مطالق جیسے کہ میں مثال کی طور پر کونو من ابنائی الاخرہ ولا تکونو من ابنائی الدنیا یعنی کہ آخرت والے بنو دنیا والے مد بنو یا آپ فرما رہے ہیں کہ ایہو ناس ایہو ناس دنیا کو زاہد کی نظر سے دیکھو دیکھو زاہد کی نظر سے دیکھو زود اختیار کرو یا آپ فرما رہے ہیں کہ اینی احذرکم دنیا فا انہا میں تمہیں دنیا سے ڈراتا ہوں دنیا سے خبردار کرتا ہوں کیونکہ فَإِنَّهَا مَنْزِلُ قُلْعَتِنْ وَلَيْسَتْ بِدَارِ نُجْعَتِنْ میں تمہیں دنیا سے خبردار کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسے شخص کی منزل ہے جس کے لئے قرار رہے ہیں اور ایسا گھر ہے جس میں آپ وہ دانہ نہیں دھونڈا جا سکتا یا الدنیا دارو فنا وعنا یعنی دنیا جو ہے وہ فنا انہیں والا اور تقلیف کا مکان ہے گھر ہے تو دنیا سے بے رقبتی اور زہود جو آپ کو نہجل بلاغا میں ملے گا وہ شاید ہی کہیں گے بے شک بے شک ماننا ہے اور اس سے دیکھ رہے ہیں جارجرداداک کے مخلہ کائنات یہ لکھ رہے ہیں اب یہ جانچے انہیں کلمات کی بازگشت جو ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کرنا ہے تو انہیں کلمات کے بازگشت جو ہے جارجرداداک کے یہ جملے جو یہ جملے جی 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 اس نے محسوس کیا ہے کہ یہ ابھی ہم نے پڑھے اور اس کے آگے لکھتے ہیں اس کے آگے لکھتے ہیں کہ یہ ہستی امام علی مقام کیسے دلیا یہ ہستی اتنی بلند و بالا ہے کہ اس کو معمولی انسانوں کی صف میں نہیں بٹھائے جا سکتا ایسے اس کے آنے ہیں یہ دیکھیں آپ یعنی کہ ایسے آدمی یہ دعویٰ گرہ رہا ہے آدمی اور دعویٰ ایسا نہیں ہے ابھی میں آپ کو آگے کچھ کونش کروں گا کہ وضاحت کروں اس کی یہ ہستی اتنی بلند و بالا ہے کہ اس کو معمولی انسانوں کی صف میں نہیں بٹھائے جا سکتا اور اس کی نگاہِ عقل اتنی گہری ہے کہ اس کو آدمیوں کی عقل و فکر سے صرف نام کی مشابہت ہے ہائے 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 کیا بات ہے وہ آگے لکھتے ہیں آگے لکھتے ہیں تاریخِ مشرق و مغرب تاریخِ مشرق پر نگاہ ڈالو تاریخِ مشرق پر نگاہ ڈالو اور فہم و ادراک کی اس عظیم طاقت کا پتا لگاؤ کیا بات ہے جو ہر دائرہِ فکرِ بلند کا مرکز دیکھیں آپ جملہ دیکھیں آپ تاریخِ مشرق پر نگاہ ڈالو اور فہم و ادراک کی اس عظیم طاقت کا پتا لگاؤ جو ہر دائرہِ فکرِ بلند کا مرکز کیا بات ہے اور ہر صحیح دلیل و منطق کی اصل ہے کیا بات ہے زندگیِ دنیا اور حیاتِ آخرت کے بارے میں ہر جدید دیکھیں یہ جملہ ستفات دیکھ لیجئے زندگیِ دنیا اور حیاتِ آخرت کے بارے میں ہر جدید تحقیق اور نئی رائے اسی سے وابستہ ہے کیا بات ہے یہاں میں ایک بات پھر اگنا چاہوں گا دیکھیں دیکھیں امامِ عالی مقام کے خطبات و اقبال کے سلسلے میں اگر ہم تامق سے اور تحقیق سے کام لیں اور غور فکر کریں تو بہت سی علمی گتھیاں جو ہے سلسلے میں نے اس طرف کئی بار اشارے کی ہیں اور اس سے میں نے ذکر کیا ہے کہ بہت سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا علمی طور پر مطالعہ کریں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کی طرف توجہ علمی اعتبار سے توجہ نہیں دیتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بڑا دعا آپ کو نحیل اللہ قوام ہم لوگ جو ہے مذہبی کتاب بھر سمجھ لیتے ہیں اور اس کو اسی طرح پاکتے ہیں اگر پاکتے ہیں اگر پاکتے ہیں تو مذہبی کتاب پاکتے ہیں مذہبی کتاب پاکتے ہیں بھگ جانا 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 اس میں اترنے کی اس میں گھوتا لگانے کی کوشش ہم نہیں کرتے ہیں جو جو عصائی موارلک کر رہا ہے جانا 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 اور پھر دوسری بات یہ دیکھئے اب جیسے مثال کے طور پر مثال کے طور پر جو نیو بلاگا کا پہلا خدبہ ہے تو پہلا خدبہ جو ہے وہ آپ پڑھئے آپ اس کو وہ ابتدائے آفری نشے زمین و آسمان زمین و آسمان کی جو تخلیق ہوئی ہے اس کا بیان آپ فرما رہے ہیں کس طرح زمین بنی کس طرح آسمان بنا اور کس طرح سے بارش ہوئی کیا ہوا کیسے ہوا جیوگریفر ایک جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہے میں نے کیا بتاؤں میں حال میں نے ایک دو جوگریفی کی توجہ اس طرح مفضول کرائی کوشش کی کہ وہ اس طرح غور کریں اور توجہ دیں مگر وہ کوئی ملا نہیں مجھے کوئی ایسا آزمی جو کہ اس طرح کام کرے اس پر اور اس پر وہ کرے تو یعنی پورا ایک سمجھتا ہے اس کو دیکھا جائے اور سے دیکھا جائے اس چیز کو اس خدبے کو تو بہت سی چیزیں سامنے آسکتی ہیں نئی چیزیں سامنے آسکتی ہیں یا پھر ایک آپ کا قول ہے بہت مشہور قول ہے جو اقوال ہیں آخری میں اس میں ایک قول ہے غالباً چھٹا ہے ساتھا قول ہے وہ ہے کہ اے جبو لحاظ الانسان یہ عجیب یہ انسان تاجب کے قابل ہے کہ وہ ینظرو بشحمین کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے یہ انسان تاجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت سے بولتا ہے گوشت سے بولتا ہے وَيَسْمَعُوا بِعَزْمِن وَيَسْمَعُوا بِعَزْمِن دیکھیں گوشت سے بولنا ہر آدمی یامان ہوتا ہے کہ زبان جو ہے جیب جو ہے وہ گوشت کا دوتلا ہے مگو وَيَسْمَعُوا بِعَزْمِن یہ اس سے پہلے آیا ہے یعنی وَيَنظرو بِشَحْمِن کہ چربی سے دیکھتا ہے چربی سے دیکھتا ہے تو اب یہ یعنظرو بِعَزْمِن جو ہے وہ ہڈی سے سنتا ہے دیکھیں ہڈی سے سنتا ہے اب یہ یہ جو چربی سے دیکھنا وہ ہڈی سے سننا جو ہے یا پھر آگے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ یتنفس و من خر بھی نہیں چلیے خیر وہ ایک سراخ سے سانس لیتا ہے تو وہ تو اب یہ دو چیزیں جو ہیں میں مجھے نہیں کہ کوئی اس سے تحقیق اس سے نہیں کہہ سکتا بہت ہی کونویڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں کہ وہ یعنظرو بِعَزْمِن جو ہے چربی سے دیکھنا والی جو جو چیز ہے یعنی آنکھ جو ہے وہ چربی یہ کب تحقیق کب سامنے آئی انسان کے دنیا کے سامنے کب یہ چیز آنے آنے آئی مگر ہاں البتہ وہ یہ چیز ہے کہ یسماو بِعَزْمِن یعنی وہ حدیت سنتا ہے حدیت سننے والی جو تحقیق ہے وہ تو میں نے اس کے بارے میں پڑھا کہ وہ سولویں صدی اسویں میں تحقیق ہوئی ہے اور وہ اس کا میں نام بھول گیا جس نے یہ تحقیق کی تھی میں ذہن سے اب سوال یہ ہے صاحب کہ جب جی اس کی تحقیق سولویں صدی اسویں میں ہوئی ہے تو امام عالی مقام مولا کائنات نے اس وقت یہ بات کیسے کہی یہ ساتھویں سولویں صدی میں جب ہوا ہے تو ساتھویں یا آٹھویں صدی میں مولا نے ایک بات کیسے کہی سوال یہ ہے یہ بہت عام بات ہے یہ بتاتوں آپ یہ نہیں آپ دیکھئے کیسے فرمایا امام نے تو جب ہم غور فکر اور تعمق تفکر اور تحقیق سے کام لیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ باقعی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے اور یہ جو داقص صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ شخص باقعی معمولی کوئی شخصیت نہیں ہے یہ شخص علمِ لدنی کا حال ہے یہ کیا بات ہے آج میں سوڑا رہا ہے کہ اتنا ہی رکھا جائے اور اس کے بعد پھر اگلے اس میں ہم گئے دیکھیں کتنی امدہ بات آپ نے کہی مجھے ایک اپنا شیر یاد آگیا ناظرین آپ سوچیں گے سلیم اپنے شاعری ہوئی اس میں بیچ میں ضرور لے آئے لیکن وہ شیر بلکل اس کی مناظرین سے ہے کہ اندھیروں میں پڑھو نیجل بلاغا ہاں ہاں اندھیروں میں پڑھو نیجل بلاغا کہ اس میں روشنی ہی روشنی ہے کہ اس میں روشنی ہی روشنی ہے ناظرین دیکھا آپ نے ابھی ہمارے پروفیسر حسنین اختر صاحب آپ سے مخاطب تھے اور انہوں نے جو عیسائی مورخ جورج ارداق یعنی اہم کتاب نیجل بلاغا وہ پڑھتے ہیں اور اس میں اس قدر ان سے مولا کے اقوال سے اور مولا کے فکر اور ان کی بیانات سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی شخصیت کے حوالے سے جو لکھتے ہیں وہ آپ نے جو بتایا کہ انہوں نے تسلیم کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے بلکہ کہ ان کی اتنی عظیم شخصیت نہ اب تک ہوئی ہے اور نہ ہوگی تو دیکھیں یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک عیسائی ہوتے ہوئے کہ اتنی بڑی بات کتاب کی شکل میں ایک توفہ دنیا کو دے رہا ہے لیکن ہماری بارالہ ہماری کمی ہے کہ ہم مولا کائنات کے بیانات جیسے ڈاک صاحب نے کہا بھی کہ ہم اس طرح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں بہت اچھی بات کہی ڈاک صاحب آپ نے کہ ہمیں اس میں گھوٹا لگانے کی ضرورت ہے ہمیں اترنے کی ضرورت ہے ہمیں صرف نیجل بلاغا کو قرآن مجید کی طرح سے بس صرف چونکے اترام کر کے رکھنے ہیں قرآن مجید کے لیے بھی یہ ہی ہے کہ ہم اسے پڑھنے کی کوئیش کریں ہمارے انسان کو انسان بنانے کے لیے یہ کتابیں ہوت رہی ہیں یعنی قرآن ہوت رہا ہے اور مولا کا یہ تمام خطبات جو ہیں قرآن مجید کے بارے میں بھی یہی حکم ہے اور بار بار اندر آلم جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اس میں تفکر کرو تاقل سے کام لو تفکر سے کام لو تدبر سے کام لو مگر ہم کہاں اس طرف توجہ دے رہے ہیں ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو جو جو ہم نے قرآن مجید کے ساتھ ہم برداؤ عمل کر رہے ہیں وہی عمل ہمارا انہائی علاقہ کے ساتھ ہے وہی عمل ہمارا حدیث کے ساتھ ہے تمام حدیث ہے حدیث کے ساتھ جتنی بھی حدیث کا حصہ ہے ہمارا سب کے ساتھ یہ ہمارا یہی عمل ہے یہ بڑا بسلہ ہے بہت بڑا بسلہ ہے چاہے حدیث چاہے حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو چاہے معصوم معصومی میں سے کسی کی حدیث ہو تو سب کے ساتھ ہمارا یہی عمل ہے یہ بہت بڑا بہت بڑا علمیہ ہے بہت بڑا علمیہ ہے صحیح کہا آپ نے ہم اسے سنتے تو ہیں لیکن اکثر ممبر سے بھی ہم یہ سنتے ہیں کہ مولا کی جو حدیثیں ہیں اور ان کے اقوال لیکن ہم کوشش نہیں کرتے کہ اس میں پوری طرح سے کہ مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے عیسائی مولرک کے سنداز سے کہہ رہا ہے اور پھر اسے کھل کے روم مولا کی عظمت کو بیان کر رہا ہے ڈاک صاحب نے جیسا کہ کہا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں ان کا جورج ارداک کا تعرف بھی پیش کیا تھا اور کن حالات پر کس بیک گراؤنڈ میں دیکھیں ایسا نہیں ہے مولا علی کی فضیلت انہوں نے ایسی بیان کرنی شروع کر دی کہ بھئی مولا کیا یہ کتاب پڑھی ہے اس میں ان کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا بلکہ نہیں ان کے مولا علی کی وہ بیک گراؤنڈ پورا بیان کا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور جو عرب کے جو حالات تھے وہ بیان کی یعنی پہ جی اپیسوڈ میں ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیان کیا وہ جو عربی میں سب کچھ تھا لیکن پروفیسر صاحب نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا اور پھر جب مولا کائنات کی نیج الولاغہ پر وہ نظر ڈالتے ہیں تو ان تمام خطبات سے کس قدر متاثر ہوتے ہیں اور وہ جو مولا علی کے خطبات ہیں جیسا کہ ڈاکس صاحب نے سنائے کیا کہنے ہیں پوری دنیا جیسے ان کے سامنے بن رہی ہے حقیقت بھی بارحال اب کیا کہا جا سکتا ہے ناظرین وقت اتنی تیزی سے گزر گیا کہ جب مولا کائنات کی شخصیت پر جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم لگ رہا تھا پروڑام ابھی شروع ہو آیا اور گفتگو ہوگی لیکن ہمارا یہ تیزی سے یہ گھڑی کے سوئی دوڑتی گئی اور ہمیں بلکل احساس نہیں گوا کہ اتنا وقت ہو گیا ناظرین اصل میں ہم چاہتے بھی یہ ہیں کہ آپ اپیسوڈ وائز ہم آپ سے یہ گفتگو آپ کے ساتھ ہوتی رہے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے ڈاک صاحب کو ہم صحیحات دیتے رہتے ہیں ڈاک صاحب کا یہ بحبت اور مولا یہ سے عقیدت کی بات ہے صحیح مانوں میں تو اور ہم دعا ہی کرتے ہیں کہ پروردگار مولا کے وسیلے سے ڈاک صاحب کی مزید اچھی صحت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور خصوصی طور سے جو تعلیمی خدمت ہے آپ کی وہ بھی سلسلہ یوں ہی چلتا رہا ہے اور اس میں کہیں کہ بھی کسی طرح کوئی رکاوٹ نہ آئے اگر کوئی چھوٹی موٹی کوئی رکاوٹ کسی طرح کی آپ کو اگر ہو بھی تو پروردگار اس کو بھی دور کر دیں مولا کے ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں آپ کے لیے کیونکہ آپ اتنا قیمتی وقت ہمارے لیے دلتے ہیں ڈاک صاحب کے بارے میں ناظرین میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک علمی ایک عدبی اور ایک مذہبی اور ایک بڑے خانوادس ہے آپ کا تعلق ہے اور مسلسل تعلیم خدمات آپ کے عربی زبان کے حوالے سے اتنی کمانڈ ہونا یہ بھی بارحال آپ سمجھ سکتے ہیں ناظرین بارحال اس کے بعد اس قدر انکساری اور ہماری درخواست پر آج آنا ڈاک صاحب ہم بہت بہت آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور آگے بھی آپ کو زیمت دیں گے اگلے اپیسوڈ کے لیے کہ آپ پھر ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے گا ناظرین یہ خاک صاحب صلیم امرو ہوگی اب آپ سے اجازت لتا ہے اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں آپ سے بہت جل پھر ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ